وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے ستائیس میں پارے میں سورت تور آج اس سے ہمارا آغاز ہے اور اس سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوہ تور کا ذکر ہے اس مناسبت سے ہی اس سورت کا نام سورہ تور ہے آپ جانتے ہیں تور ایک پہاڑ ہے جو بڑا معروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شرف ہم کلامی ہے اس سے جو ہے وہ شرفی آپ فرمایا یہ سورہ مبارکہ دو رکو اور انچاس آیات مبارکہ پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے ناموں پر اکثر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں تو یہ سورہ مبارکہ مکی مزاج رکھتی ہے اور مکی صورتوں میں ہمارے عقائد بیان ہوتے ہیں عقائد اسلام پانچ عقائد ہیں ہمارے بڑا پرانا اور ابتدائی سبق ہے جن کے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا وہ توحید ہے رسالت ہے آخرت ان کے اوپر ایمان ہے ملائکہ کے اوپر ایمان ہے آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اس صورت کے اندر ان تمام جو مرکزی عقائد ہیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے خصوصا جو تین چیزیں مرکزی موضوع ہیں وہ توحید رسالت اور آخرت ہیں آپ ان تینوں میں سے بھی اگر کوئی مرکزی کردار ہے تو وہ ایمان بالآخرت کا ہے ہم یہ جو آخری منزل کے اندر داخل ہوئے ہیں آخری پارے جتنے بھی ہیں یہ موسلی مکی صورتوں پر ہیں اور ان کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے کیونکہ اہل مکہ مشرقین و کفار کا جو اصل مسئلہ ہے وہ حیات بعد الممات ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یہ وہ بڑا محال سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے مرکزی جو موضوع ہے وہ اس کا یہ ہے اس کے جو مضامین ہے اگر ان پر نظر ڈالیں تو دو احادیث مبارکہ ایسی ہیں اور دونوں کا تعلق صحیح بخاری سے ہے جو اس صورت کے اوورال نسبت کے اوپر مشتمل ہیں یعنی اس صورت کا دور نبوی میں پڑا جانا اور نبی پاک علیہ السلام کا اس صورت کو اپنا معمول بنانا دو حدیثوں سے ثابت ہے ایک حدیث کی راوی عزرت عمی سلمہ ہماری ماں حضور کی بیوی ہیں ان سے روایت ہے دو تین مسئلے بھی اس سے نکلتے ہیں آپ وہ بھی ذرا سمات کیجئے گا عمی سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے آکے دو جہاں علیہ السلام سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل نہیں چل سکتی پیدل تواف نہیں کر سکتی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو سواری پر سوار ہو جا اور تواف کر لے اور لوگوں کے ساتھ مل کر تواف کرنے کے بجائے تُو سواری پر سوار ہو جا اور تواف کر لے حدیثوں میں سلمہ فرماتی ہیں چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر تواف کیا آپ فرماتی ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ وطور وکتاب بمستور یعنی یہ سورہ مبارکہ اس کی نماز کے اندر قرار کر رہے تھے دو تین باتیں پتا چلیں کہ یہ سورت نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کے معمولات میں شامل تھی دوسری بات یہ ایک پتا چلی کہ اگر کوئی بندہ معذور ہو بیمار ہو تو وہ تواف پیدل کرنے کے بجائے کسی چیز کے اوپر بھی تواف کر سکتا ہے پہلے سواریاں تھی لیکن جیسے اونٹ ہے یا کوئی بھی ایسا جانور ہے جس کے اوپر سوار ہوا جائے اور آج اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ویلچئر ہے اب ویلچئر سے بھی اگلا مسئلہ ہے الیکٹریکل جو ہے وہ ویلچئر ہے کہ جس کے اوپر آپ چلیں لوگ اپنی لے جاتے ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں سعی بخاری کی عدیس نمبر سولہ انیس ہے ایک اور عدیس مبارکہ ہے جس کے اندر اس صورت کا تذکرہ ہے وہ حضرت جبہر بن متعم صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو مغرب کی نماز میں سورہ تور کی آیت نمبر پینتیس چھتیس اور سینتیس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا حضرت جبہر نے کہا کہ ان آیات کو جب میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اٹھ جائے ان کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے کانٹینٹس یہ ہیں کہ جو دل کو بڑے اڑا دینے والے اور پریشانکہ دینے والے یہاں سے بھی دو تین باتیں پتا چلیں حضور نے کتنی آیات تلاوت کی نماز مغرب میں تین پینتیس چھتیس اور سینتیس پتا چلا اسی سے ہی فقہہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے تو یہ حدیث مبارکہ ایسا ہی بخاری کی چار آزار آٹھ سو چون اس سورہ مبارکہ کے شروع میں میں مضامین اس کے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں آپ جب سورت کو شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ نے پانچ چیزوں کی قسم اٹھائی اس سورت کے آغاز میں اور پانچ چیزوں کی قسم اٹھا کر ایک ہی بات کی گئی ہے بات ایک ہے اور قسمیں پانچ اٹھائی گئیں اس بات کی اہمیت کا پتا چلتا ہے وہ بات کیا ہے کہ آخرت کا دن ضرور آئے گا منکرین کے حق میں بڑا برا ہوگا اور جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام اور ریوارڈ کا وہ دن ایک متین فرمائے گا اس دن کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ باتیں پانچ قسمیں اٹھا کر اللہ نے ارشاد فرمائی اور اس کی جو پہلی اٹھائیس آیات ہم دیکھیں گے ان اٹھائیس آیات کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ آخرت آئے گی اہل ایمان کے لیے وہ ریوارڈ کا دن ہوگا اور جو منکرین ہیں ان کے لیے بڑا پورا دن ہوگا آپ اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ کفار و مشرقین کے چار بڑے بڑے اترازات تھے جن کو اس صورت میں اکٹھا کر دیا گیا وہ ویسے بھی آگے پیچھے بھی آم پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے یہ ان کا پہلا ایک اتراز تھا اللہ نے اس کو رفع فرما دیا ایک تین اور باتیں جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں اہل مکہ اور مشرقین کو جب حضور دعوت اسلام دیتے تو وہ کہتے یہ معذر اللہ کاہن آدمی ہیں یہ معذر اللہ مجنوع آدمی ہیں اور یہ شاعر آدمی ہیں ان کی بات کے اوپر تم کان نہ درو یہ تینوں حضور کے اوپر اترازات اس قرآن میں ذکر کر کے اس کے بعد کہا گیا کہ یہ صرف اور صرف ان کی جھوٹھی تعمت ہے میرا حبیب نہ کاہن ہے نہ شاعر ہے نہ مجنوع ان تین چار باتوں پر جو حضور کی ذات پہ اترازات ہیں اس سے پتا چلا کہ عقیدہ ایمان بالآخرت کے ساتھ عقیدہ رسالت جو ہے وہ بھی سورہ مبارکہ کا ایک موضوع ہے حضور نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے حوالے سے یہاں بڑی واضح بات فرمائی ہے اس کے علاوہ سورت کے آخر میں ہم پہلے بھی جب سورت پڑھتے ہیں یا رمضان میں تراویہ کا خلاصہ ہوتا ہے تو میں عموماً آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ قرآن میں ہر مکی سورت کے آخر میں اللہ اپنے حبیب کریم کو صبر کی تلقین فرماتا ہے اے حبیب آپ نے ان کے فائدے کی بات کی ہے یہ آپ کی طرف نہیں آرہے تو فس بھر آپ کیا کیجی صبر فرمائی اس کے ذاتے معبوب آپ کا یہ پورا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ تو آنکھوں سے پاک ہے لیکن اللہ اپنے حبیب کریم کو تسلی دے رہا ہے اے حبیب آپ تسلی رکھیں آپ کا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے آپ کا کرنے والا کام کیا ہے اور یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کو اللہ کی حمد و سنہ اور تصویح بیان کرنے کی تلقین کی ہے کہ اے حبیب جب آپ کا دل دکھی ہو تو میری تعریف کر لیا کریں آپ کا جو دکھی دل ہے اس کے اندر میں اتمنان پھر دوں یہ سورہ مبارکہ کے مرکزی موضوعات ہیں جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں اب اس صورت کے ترجمے کی طرف چلیں تو ہم پہلی پانچھے آیات میں جتنے لفظ بیان ہوئے ہیں ہماری ایوری ڈی روٹین کے اندر ہے ذرا غور آپ نے کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور واؤ قسمیہ ہے عرب و عرب کچھ لفظوں سے قسم اٹھاتے ہیں آج بھی واللہ ایسے کہہ دیتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے تو وطور اللہ فرما رہا ہے قسم ہے کوہ تور کی اب یہ تور جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ہر پہاڑ کو کہتے ہیں تور لیکن جو خصوصی پہاڑ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک نسبت رکھتا ہے تو وطور دونوں روایات موجود ہیں اللہ نے کسی بھی پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے یا خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کوہ تور کی قسم اٹھائی ہے کوہ تور کی قسم ہے نمبر وان نمبر ٹو وَكِتَابِ مَسْتُور وَاو کا معنی اور کتاب آپ جانتے ہیں کتاب بک ہوتی ہے مستور ہمارا ایوری ڈی کا لفظ ہے اس کی روٹ اگر آپ غور کریں تو سطر یہ سطریں ہوتی ہیں نا پہلے جن کو اب لائن کہتے ہیں تو سطر اس کو بنیادی طور پر اردو میں کہا جاتا ہے تو اردو سے یہ لفظ جو ہے یہ عربی سے اردو نے لیا ہے وَكِتَابِ مَسْتُور مجھے قسم ہے اللہ فرمائے رہے کتاب کی مستور جو لکھی ہوئی ہے مجھے اس کتاب کی قسم ہے اس کتاب سے کونسی کتاب مراد ہے مختلف روایات ہیں قرآن نے سمپل اتنی بات کی ہے اس کے اوپر کو واضح حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ یہ کتاب کونسی ہے اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے اس سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں بھی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کیونکہ اہل مکہ کفار و مشرقین قرآن کے کتابِ الٰہی ہونے کے بھی منکر ہیں لہذا یہ ساری روایات محفوظ دین نے لکھی ہیں کہ کتاب کی قسم ہے جو لکھی ہوئی ہے فی رکم منشور فی کمانا میں ہے رک کے اندر بنیادی طور پر نرمی کا مادہ پایا جاتا ہے اب یہ اس سے مراد کیا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت دوسرے حاکم وقت کو جب ایک خط بہیتا تھا ہم ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں پرانے ترکی کے کہ وہ یوں ایک تومارسہ کھولتا ہے اور وہ اپنے جو پیغام ہے وہ پڑتا ہے وہ جس چیز کو پر لکھا ہوتا ہے بنیادی طور پر پر پرانے زمانے میں وہ بنا ہوتا تھا انتہائی نفیس اور باریک چمڑے کا تو بنیادی طور پر جو لکھائی ہے وہ بھی انہی چیزوں کی اوپر ہوتی تھی قرآن جب ازور کے اوپر اترتا تھا تو یا تو پتروں پر لکھا جاتا تھا یا پتوں پر لکھا جاتا تھا یا وہ چمڑے پر لکھا جاتا تھا یا اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا کیونکہ وہ ساری چیزیں بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہیں تو یہ جو رک ہے اس کے اندر نرمی کا مفہوم پائے جا رہا ہے فی رکم منشور منشور بھی ہمارا اوورال لفظ ہے کہ فلان جماعت جو ہے وہ اس کے اپنے کینڈی ڈیس جو ہیں وہ اپنی جماعت کا کیا دینے لگیں منشور دینے لگیں منشور بے سے کلی نشر سے نکلائے پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے باقیدہ ایک سیٹ ہوتی ہے جو ہوتی ہے شعبہ نشرو اشاعت اشاعت کا جو اور نشر کا شعبہ ہے یہ جو پبلیشر ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں وہ بھی بنیاد دور کتاب کو نشر کرتے ہیں ٹیلی کاسٹ کرنا پڑھنا کھولنا لوگوں کے سامنے رکھنا تو تور کی قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے وہ لکھی ہوئی کتاب کے در ہے فیڈ رکم منشور ایک نرم اور کھلے ورک کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے والبیت المعمور اور تیسری جو بات ہے وہ ہے قسم واؤ کمانا اور البیت گھر کی قسم ہے المعمور یہ نکلا ہے تعمیر سے تعمیر اس سے نکلا ہے معمور اور تعمیر اسی سے نکلا ہے ہماری عمر عین میم رے عین میم رے کی جو روٹ ہے اس کو آپ شفل کریں جہاں موڈیفائی کریں گے ایک نیا معنی نکل آئے گا کوئی بھی لفظ این میم رے ماضی بھی بن جائے گا پاسٹ بھی پریزنٹ بھی فیوچر بھی اس میں فائلے سے نکلا ہے بندے لوگ نام رکھتے ہیں عامر اس سے مفہول بنا ہے معمور معمور کا معنی ہے تعمیر شدہ والبیت المعمور اور قسم ہے اللہ فرما رہا ہے بیت کی گھر کی المعمور جو تعمیر کیا گیا ہے جو بھرا پڑا ہے تو اللہ تعالی خانہ کعبہ کی قسم اٹھا رہا ہے ایک روایت یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام میراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک زیکٹ جہاں زمین کے اوپر خانہ کعبہ ہے وہاں بلکل آسمانوں پہ بلندی پر ایک اور گھر ہے یہ ہمارا قبلہ ہے اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اس کو اس حدیث میں بیت معمور کہا گیا تو مفسرین نے اس کے اوپر دونوں آرادی ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے تور کی قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے بیت معمور کی اللہ اپنے گھر کی قسم بھی اٹھا رہا ہے جو انسانوں کا قبلہ ہے اور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اعتمال ہے کہ یہ اس کی بھی قسم ہے وَسَقْفِ الْمَرْفُو وَاو کمانا اور سَقْف کہتے ہیں چھت کو اور الْمَرْفُو رفت سے نکلا ہے جو اوپر ہوتا ہے وَسَقْفِ الْمَرْفُو اور بلند چھت کی قسم ہے اوپویسلی اس سے مراد کیا ہے آسمان ہے آسمان کی قسم ہے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُور وَاو کمانا اور الْبَحْرِ سمندر کی قسم ہے الْمَسْجُور ایسا سمندر جو ٹھاٹھے مرتا ہوا ہو اُبلتا ہوا ہو جوش میں آنے والا ہو اس کی قسم ہے یہ پانچ قسمیں اٹھائے گی پہاڑ کی قسم اس کے بعد کتاب کی قسم اس کے بعد بیت معمور کی قسم بلند چھت کی قسم اور سمندر کی جو لبہ لب بھرا ہوا ہے اچھا ان قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا عَزَابَ رَبَّكَ لَوَاكِ اِنَّا کمانا بے شک عذابہ ربے کا اے حبیب کریم تیرے رب کا جو عذاب ہے لَوَاكِ یہ لام بھی تاقید کے لئے ہے لام بلا شبہ واقع واقع ہونے والا ہے اے حبیب ان پانچ چیزوں کی قسم ہے کہ تیرے رب کا عذاب اور اس کا کوڑا منکرین پر برسنے والا ہے اور یہ کوئی اللہ کے ہاں مشکل نہیں ہے اب ذرا پچھلی ان پانچ باتوں کی طرف جائیں تو اتنی پانچ باتیں کیوں اٹھائے گی جو اللہ پہاڑ بنا دینے پر قادر ہے اور جو اللہ کو ہتور سے موسیٰ کو فیرون کی سرکوبی کے لئے بھیج کر اپنا کلمہ بلند کروا سکتا ہے اور جو کتابیں نازل کر کے قوموں کے اروج و زوال لکھ لیتا ہے اور جو بیت مامور جس کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی کہ وہ سعیدہ کریں فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہیں جس نے بلاندہ آسمان بغیر پلر کے کھڑا کر دیا ہے اور جس سمندر جس کے حکم کا منتظر ہے سمندر میں دو قومیں غرق ہوئیں اور پانی میں جانتے ہیں کون سی حضرت نو علیہ السلام کی پانی آگیا اور دوسرے فیرون اللہ فرما رہا ہے جو رب قومیں نو کو پانی کی نظر کر سکتا ہے جو قومیں فیرون کو بما فیرون غرق کر سکتا ہے وہ سمندر آج بھی اس رب کی ایک حکم کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے مابوب یہ جب بھی پہاڑوں کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں آسمان کے گرنے کی شکل میں عذاب آئے مابوب کوئی شک نہیں جو رب اتنی قدرتوں والا ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا کر تایات سمجھا گئیں اے حبیب ان چیزوں کی قسم ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور بزرور واقع ہو کر رہے گا اور ما لہو من دعفے ما کا معنی نہیں لہو اس کے لیے ما لہو اس کے لیے نہیں ہوگا من دعفے کوئی ٹالنے والا اسی دعفے سے ایک نفل لفظ نکلا ہے اردو میں جس کو ہم گالی کہتے ہیں عمو منگالی ہے نہیں دفع ہو جاؤ یہ جو دعفے ہے یہ اس دفع دعفے سے ہی نکلا ہے یعنی کوئی نہیں ہوگا اس کو ٹالنے والا دور کرنے والا تو کسی کو دفع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ ہمارے ہاں گالی ہے ہماری ثقافت میں عربی میں اس کو بطور گالی نہیں لیا جاتا ما لہو من دعفے وہ جو آنے والا عذاب ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اب اس کی تھوڑی سی کیفیت بیان ہو رہی ہے یوم تمور السماع و مورا یوم اس دن کا عالم یہ ہوگا تمورو تھر تھرہ رہا ہوگا السماع و آسمان مورا خوب طریقے سے آسمان تھر تھرہ رہا ہوگا وتسیر الجبال سیرا تسیر واؤ کا معنی ہے اور تسیر سارا یہ سیر کا معنی ہے چلنا وتسیر اور چلنے لگیں گے الجبال و پہاڑ سیرا خوب چلنا ایسا نہیں کہ تھوڑا سا چلا خوب چلنا پہاڑ شروع ہو جائیں گے فویلوین یوم ازل للمکذبین فاکمان پاس ویلون بربادی ہے حلاکت ہے یوم ازل دیٹھ ڈے اس دن حلاکت ہے للمکذبین جھٹلانے والے کے لئے اللہ کی قدرت کو اور آخرت کے آنے کو جھٹلانے والوں کے لئے حلاکت ہے وہ کون لوگ ہیں اللہ زینا ہم فی خودین یلعبون اللہ زینا جو لوگ ہم وہ سارے فی میں خودین یلعبون جو کہ فضول باتوں میں یلعبون کھیل کود میں لگیں انہوں نے اللہ کے اتنے پختہ حکم کو کہ میری قدرت ہے تم نے مرنا ہے اور زندہ ہونا ہے اللہ کی اس اتنی پختہ اور یقینی بات کو فی خودین یلعبون انہوں نے میز تفریق کے لئے یہ باتیں جو ہیں انہوں نے فضول قسم کی باتوں میں لگ گئے کہ آخرت نہیں آنی اچھا آنی ہے تو کل کے بجائے آج محمد لا کے دکھا دو ہمارا دادا پر دادا یہاں قبروں میں پڑے ہیں ان کو زندہ کر دو یہ ساری باتیں مختلف دوسری جگہ پر بیان ہوئی ہیں یوم یدعونا الہ نار جہنم دعا یوم وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا یدعونا پھینک دیا جائے گا الہ نار جہنم جہنم کی آگ میں دعا بڑے خوب تھکے دے کر ان کو دوزک کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور ان کو کہا کیا جائے گا ان کو کہا کیا جائے گا یہ ہے وہ آگ کا عذاب جس کے بارے میں کنتم کو آپ نے پڑھنا ہے تو کزیبون کے ساتھ یہ ٹینس پورا تب ہوگا اور یہ ہے پاس پرفیکٹ کانٹینیو کنتم اور تکزیبون ملیں گے تو مان آدھا ہوگا یہ ہے وہ آگ کنتم بہاتو کزیبون جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے گویا کہ ان کے ایک دن کا کام نہیں تھا یہ یہ ایوری ڈے ان کا نظریہ پختہ تھا کہ قیامت کا آنا کو اتنا یقینی نہیں ہے اور کہتے کیا تھے یہ جادوگار ہے ماذا اللہ نبی پاک علیہ السلام ان کو کہا جا رہا ہے یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا جیسے بندہ کہتے ہیں یہ آپ دیکھنا تو جو اتراز کرتا ہے اس بات پر یہ جادو ہے یہ میرے حبیب کی جادوگری تھی جو دنیا میں تمہارے سامنے تھی کیا یہ جو آگ ہے یہ جادو کا کرشمہ ہے یا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی اس وقت بھی تم یقین نہیں کرتے تھے اور آئی تمہیں نظر نہیں آ رہی اس لوہا اب چلے جاؤ اس دو ذکی آگ کے اندر ملنا اور اسی سے لفظ نکلا ہے ویسال اور اسی سے لفظ نکلا ہے ایسال کسی کو پہچانا ان کو کہا جائے گا اس لوہا اس دو ذکی آگ کے اندر آپ تشریف لے جائیے اور فس بیرو سبر کیجئے او لا تصبرو یا سبر نہ کیجئے میرے حبیب نے تو تمہاری نافرمانیوں کے بعد بھی سبر کر لیا تھا لیکن اب تم سے سبر نہیں ہونا جس آگ کے بارے میں تمہیں ٹرائے گیا تھا اس لوہا اس میں چلے جاؤ فس بیرو اب چاہے تو سبر کرو او لا تصبرو چاہے تو سبر نہ کرو سوا ان علیکم تمہارے آگ میں سبر کرنا سبر نہ کرنا دونوں برابر ہیں اس آگ میں تمہیں جلنا ہے اور ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہے انما تجزاؤنا انما انفیکٹ دراصل تجزاؤنا تمہیں جزا دی جا رہی ہے ما کنتم تاملوں جو تم کیا کرتے تھے یہ سولہ آیات ہوئیں اب جب سترہ نمبر آیت شروع ہوگی تو سترہ سے لے کر آیت نمبر اٹھائیس تک کا موضوع جو ہے وہ نیک لوگوں کا اچھا انجام ہے ان کے دو زخمیں بھیجے جانے کی بات ہوگی سولہ نمبر آیت تک اور اللہ کے آخرت کے عذاب کے واقعہ ہونے کی بات بڑی پختہ ہوگئی اب اگلی جو سترہ نمبر آیت سے لے کر اٹھائیس تک کا موضوع ہے نیک لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا اللہ کے حضور اور وہ نیک لوگ کون ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں خدا للمتقین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آقامات کو بجاہ لاتے ہیں اکوک اللہ اکوک اللہ اعباد کا خیال رکھتے ہیں یہ زندگی لیے تو کال انشاءاللہ سترہ سے اٹھائیس تک کم پڑھیں گے وَمَا لَيْهِ اللَّا الْبَلَا سترہ سے اٹھائیس تک کم پڑھیں گے